بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ کا دوست محمد افضل آپ کو اس ویڈیو میں ویلکم کہتا ہوں اس ویڈیو میں بات کریں گے وارٹر مینجمنٹ اینڈ ایگریشن ڈپارٹمنٹ گلگت بلوچستان جوپس ٹوانٹوانٹسری کے بارے میں جو لوگ چینل پر نئے ہیں اس ویڈیو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا سب سے پہلے آپ سے یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ پزیشن کی کتنی ہے کبھی کام کرنا اور پیسے اپلائے کرنا ہے پزیشن کی بات کریں ڈپری ڈیکٹر انڈیگریشن ڈھار میں سکل کیا سسٹن ان جینئر سکل کیا سکل کیا سکل کیا سب انجینئر سکل کیا سکل کیا ساتھ اپلائزہן پاکستان پوز کے تھو کرنا کوئی بھی سروس یوز کر سکتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کو ملاحظہ کیجئے گا اور کیسے پلائے کرنے آپ لوگوں کو شیئر کرتا ہوں وہ طریقہ چیک کرنے ادھر آپ جی تو ایڈورٹائزمنٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے گورنمنٹ آف کلگت بلوچستان وارٹر منیجمنٹ ان انیگریشن ڈپارٹمنٹ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ڈپٹری ڈریکٹر کی انیگریشن کی تھارمہ سکیل ہے نمبر او پزیشن میریڈ پہ ایک ہے میکسیم میجرل اکسیشن چالیس ہے اینی ویر انگریز بلوچستان کہیں پہ بھی ڈیوٹی لگ سکتی ہے پی ایس او ڈیوٹن یہ ہے آہ آہ اس کے بارے کولفکیشن کی بات کریں تو ایم ایس ای آہ بی ایس مانگا ہوئے انجینی کے اندر آٹھ سالہ ایکسپینس ہونا چاہیے ٹھیکا سیول ورک کے اندر اور یہاں پلاننگ اینڈ ایمپلیمنٹیشن کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کا ایکسپینس ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو کوالٹی انشورنس کا پتہ ہونا چاہیے تو کافی زیادہ ایک ریٹری ایکسپینس کا لکھا ہوا ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ڈیزائن انجینئر کی ساتھوہ سکیل ہے ایک میریڈ پہ سیٹا اوپن میریڈ پہ ایک تالیس سال تک عمر ہے اینی ویر انگریز بلوچستان میں جو اپ لگ سکتی ہے بی ایس ای کمپیوٹر بی ایگری کلچر میں ہونی چاہیے اور آپ کا ایکسپینس ہونا چاہیے پانچ سالہ اس کے بعد کر لیتے ہیں اسسٹرن انجینئر کی ساتھوہ سکیل ہے دو پوستیں ایک تالیس سال تک عمر ہونی چاہیے گل گیت بلوچستان میں کہیں پہ بھی ڈیوٹی لگ سکتی ہے بی ایس ای 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 ہونی چاہیے اور آپ کا ایکسپینس ہونا چاہیے پانچ سالہ اسسٹرن ڈریکٹر فنائس کی بات کریں ساتھوہ سکیل ہے اینی ویر انگریز بلوچستان ٹھیکٹر فنائس کی بات کریں ساتھوہ سای اور اس کا بھی سیم کریٹری تالیس سال عمر ہونی چاہیے گل گل بلوچستان میں کہیں پہ بھی پوستنگ ہو سکتی ہے سیکنڈ ڈپلوما ہونے چاہیے ڈی ای میں اور آپ کا جوہہ عوچہ کے اندر اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ٹرم کہ جو ساری پوزیشن یوں گلگت لوچستان کی ہیں اور کنٹرکٹ جو ہے وہ ابھی ایک سال کا جو ہے وہ آفر کریں گے بعد میں جو ہے ہے یہ فنڈ کے اوپر دوپنٹ کرتا ہے یہ بڑھ بھی سکتا ہے اور کچھ ہو سکتا ہے انٹرسٹیڈ کے انڈر جو ہے وہ جو کریچری امیٹ کریں وہ اپنی سی وی اپنی فرکاپی اپنے ڈوکومنٹس کی اپنا پاس پر سائٹ تصویریں اپنا ڈومی سال ساری چیزیں لگا کے جو ہے وہ آپ نے سیکٹری وارٹر منیجمنٹ انیگریشن ہیلپڈ روڈز آہ سنگھوری گل گت یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے آہ پوسٹ کرنی ہے تیس اپنل دوزار تیس سے پہلے پہلے شورٹ لیٹسٹ کانیڈیٹ کو بلائیں گے اور ٹی ای ڈی اے نہیں دیں گے وومن بھی پلائے کر سکتے ہیں وومن کو یہ پرفر کریں گے جوب کے لیے اور ڈپارٹمنٹ رائٹ سکتا ہے کسی بھی جگہ پہ جا کے کوئی وقنسی کو بڑھا سکتا ہے کم کر سکتا ہے کینسل کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے ڈسیبل اور وومن کوٹا جو ہے وہ گورنمنٹ کی پالسی کے رول کے مطابق کام کرے گا یہاں پہ وہ ایس اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیپٹی اس سیکٹری جو ہیں ان کے زیر سائے پوسٹ ہیں کوئی انفرمیشن لینا چاہیے کوئی ایڈیشنل انفرمیشن چاہیے کوئی کیوں رہی ہے آپ کی تو آپ اس نمبر پر کر سکتے ہیں امید ہے ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا کمنٹ کرنا شیئر کرنا چینل کو سسکرائب کریے گا بیل ایکن کو لازمی کلک کریے گا تاکہ ہر لیٹس چوب کے اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو ملتے رہے ملتے ہیں نیکس اچھی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں بھائی کو زمان مراد رکھیں خدا حافظ